چھے کی چھے جو ہیں وہ اس وقت کانٹروورشل ہوئی بھی ہیں اور لوگ شدید ترین غصے میں ہیں سوشل میڈیا پر ان کو ٹرول کر رہے ہیں ان کی بیشنگ کر رہے ہیں نیٹیزنز نے ان کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے کونسی ہیں یہ چھے ایکٹریسز السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی آئی نو آپ کر رہے تھے میرا انتظار to know the latest news and all the gossips from شو بیز شو بیز کے نگری سے آج میں چھے ایکٹریسز کی کہانی لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں کیونکہ یہ چھے کی چھے ایکٹریس اس وقت پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر اپنے ٹرپس انجوائی کر رہی ہیں اپنے ہالیڈیز انجوائی کر رہی ہیں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ ان میں سے ایک ایکٹریس اسی ہے جو باہر سے پاکستان آ چکی ہیں لیکن چھے کی چھے جو ہیں وہ اس وقت کانٹروورشل ہوئی ہیں اور لوگ شدید ترین غصے میں ہیں سوشل میڈیا پر ان کو ٹرول کر رہے ہیں ان کی بیشنگ کر رہے ہیں نیٹیزنز نے ان کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے کون سی ہیں یہ چھے ایکٹریسز اور آخر چھٹیاں گزارنے پہ ان کو کیوں اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی ایکٹریس سے سب سے پہلے باری آتی ہے جو آئیزہ آوان کی آئیزہ آوان کے بارے میں آپ جانتے ہیں بہتی گارجیس بہتی گوڈ لکنگ ایکٹریس ہیں بہتی ویلڈریس ایکٹریس ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئیزہ آوان کے بہت سارے ڈراماز اس وقت آ چکے ہیں جس میں ایک دیوانگی ایک فریاد اس کے علاوہ زرد زمانوں کا صویرہ اور انہوں نے بہت ساری لائم لائٹ بہت کم وقت میں سمیٹی ہے لیکن اپنی بولڈ ڈرسنگ کی وجہ سے ایکٹریسز تھوڑے ہی عرصے میں متنازے ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ہمارے پاکستانی آڈینس ہیں وہ کبھی بھی ان کو اس طرح کے آتار میں اس طرح کی ڈرسنگ میں برداشت نہیں کرتے اور نیٹیزنس جو ہیں وہ ان کو اپنے نشانے پر لے لیتے ہیں تو سب سے پہلے نیٹیزنس کی اس چیز کا ٹرولنگ کا بیشنگ کا شکار بنی آئیزہ آوان آئیزہ آوان جو ہیں آج کل وہ بارسلونا یعنی کہ سپین کے اندر اپنی چھوٹیاں منا رہے ہیں لیکن وہاں پر جب ان کی تصویریں سامنے آئیں جو اس میں ان کا جو پیٹ ہے وہ نظر آ رہا تھا اور اس کے اوپر جناب جی لوگوں نے کیا کیا کمنٹس کیے آپ کو میں کیا کیا بتاؤں اور بہت زیادہ ان کو ٹرول کیا اور یہ کہا کہ ہمارے جو پاکستانی ایکٹرز ہیں جب وہ جاتے ہیں ملک سے باہر تو وہاں جا کے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر وہ جو ہے ان کا رنگ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑ لیتا ہے کوئی کہتا ہے کوا چلا جب ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا بارہ لوگوں نے ان کو اچھے کمنٹس جو ہیں وہ نہیں دیے اب اسی دوڑ میں آتی ہے دوسرے نمبر پہ کس ایکٹرز کی باری جی ہاں میں بات کر رہی ہوں یشما گل کی یشما گل کا بھی ایک بولڈ فوٹو شوٹ آیا ہے اور وہ تو اکثر ابراڈ جاتی رہتی ہیں اور جب وہ اپنے بولڈ افتار میں پکچرز سامنے لے کر آتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں اور غصے کے مارے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں اور پھر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں سوشل میڈیا پر لیکن یشما یہ کہتی ہیں کہ ان کو کسی کی بھی ٹرولنگ یا باشنگ سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور جناب اب ہم چلتے ہیں تیسرے نمبر کی ایکٹرز پہ اور تیسرے نمبر پہ ہیں دی موسٹ کانٹروورشل ایکٹرز جی ہاں میں بات کر رہی ہوں سبور کی سبور علی جو ہیں علی حنساری کی وائف ہیں سجر علی کی بہن ہے لیکن آئے روز وہ کسی نہ کسی کانٹروورشی کا شکار ہوتی رہتی ہیں اور اکثر اپنی بولڈ ڈریسنگ کی وجہ سے لوگوں میں بیشنگ کا شکار ہوتی رہتی ہیں اور اب کی بار سبور جو ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں وہ اس وقت ہیں جی لاس انجلس میں یعنی امریکہ اور وہاں پر وہ اپنی چھٹیاں منا رہی ہیں وہیں پر جا کر ان کا ایک ویڈیو بھی آیا جس میں وہ اپنے شوہر سے ناراض دکھائی دیں شوہر ان کو منا رہے ہیں اور وہ مان نہیں رہے اس کے اوپر بھی لوگوں نے کافی زیادہ جو ان کی یہ کھٹ پر ٹوری تھی اس کے اوپر بہت زیادہ نیگٹیف کومنٹس کیے لیکن ان کی ایک تصویر آئی جس میں تھوڑی سی بولڈ لوگوں کو لگی وہ ایک دوسرے کو ہگ کر رہے تھے اور اس پہ لوگوں نے کہا کہ کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جو پبلکلی اپنے لوگوں کو دکھانی ہوتی ہیں اور کچھ آپ کے پرائیوٹ مومنٹس ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کو نہیں دکھانے ہوتے جس پہ کہ لوگوں نے ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا اور کہا کہ سبور جو ہیں وہ ہمیشہ سے اس طرح لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کیا ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ لوگوں میں نام بنائیں وہ اس طرح کی حرکات کرتی ہیں اور بہت سارے پاکستانیوں نے کہا خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں نے کہا ہمیں باہر کے ملکوں میں رہتے ہوئے اتنے اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس طرح کا اوچھا پن نہیں کیا لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا لیکن بارال سبور بھی یہ کہتی ہیں کہ ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ چلتے ہیں جناب جی ایکٹرس نمبر فور کے اوپر جی ہاں میں بات کریں ہوں سونیا حسین کے بارے میں سامولی سالونی سی خوبصورت سی سونیا حسین جو اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں وہ آج کل کینیڈا میں موجود ہیں کینیڈا میں ہم سٹائل اوورڈز تھے ایٹھ اور تب وہ وہاں پر گئیں لیکن اوورڈز تو ختم ہو گئے مگر ان کی چھٹیاں وہاں پر ختم نہیں ہوئیں وہ ابھی بھی وہاں پر گھومتی پھرتی دکھائی دی رہی ہیں سڑکوں کے اوپر اور ایسے میں انہوں نے ایک پارٹ گرین کلر کا ایک ڈریس پہنا جس کے نیجے بلیک سکرٹ تھا اس میں کٹ تھا اس کو بھی لوگوں نے برداشت نہیں کیا اور نیٹیزنز نے ان کو سیدھا جناب دی لیا نشانے پہ اور کہا کہ شاید ان کے بارے میں ایسے ایسی باتیں کی پاکستانی ایکٹرز کے بارے میں کہ ترسے ہوئے ہیں باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے اس طرح کی نہیں کرتے اپنے کلچر کا خیال نہیں کرتے تو اس طرح سے کر کے جناب علی بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید ہوئی سونیا حسین کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت ہی منجھ ہوئی ایکٹرز ہیں بہت اچھے اچھے ڈراماز میں انہوں نے کام کیا ایسی ہے تنہائی ان کا ایک فیورٹ ڈراما تھا ہمارا عشق زہر نصیب بھی ان کا ایک بہت اچھا ڈراما آیا تھا اور ایک اور ڈراما ان کا آیا تھا محبت تجھے الودہ وہ بھی بہت امیزنگ ڈراما تھا اپنی ایکٹنگ سکلز کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہیں لیکن اپنی بولڈ ڈرسنگ کی وجہ سے وہ اس دفعہ نیٹیزنز کے نشانے پر آ گئیں سونیا حسین کے بارے میں بھی بہت نیگٹیو کومنٹس آئے جس میں سے میں کچھ ایک ریڈ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں عمر بن سلطان نے لکھا کہ پہلی بار گئی ہے بچاری اوقات ہی بھول گئی ہے کہیں بھاگ ہی نہ جائے اور آگے انہوں نے ایمورٹیکن شیئر کیا ہوئے تو اس کے بعد ایک اور آئی ڈی ہے مدیہ افتخار انہوں نے لکھا کہ ہم کیانیڈا میں رہتے ہوئے ایسے چھچھوارپن کر کے کیانیڈا انجوائی نہیں کرتے جیسے یہ کر رہی ہے اور آگے وہ لکھتی ہیں کہ یہ کیا جتنے ہم اوارڈز میں ایکٹر آئے ہوئے ہیں ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے کوئی گاؤں سے نوا نوا شہر آیا ہو اور پھر آگے وہ کہتے ہیں بتیاں دیکھنے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے گاؤں سے کوئی نیا نیا شہر آیا ہو بتیاں دیکھنے کے لیے اور اس کے بعد وہ آگے ایک ڈی کو مخاطب کر کے لکھتی ہیں یور تھوٹس تو اس طرح سے بہت سارے میسیجز ہیں جو نیگڈیو ہیں کوئی پینڈو کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا اب چلتے ہیں اپنی فیفتھ ایکٹرز کی طرف جو کہ ہمیشہ سے کانٹروورسی کا شکار رہتی ہیں جی ہاں بات کر لیتے ہیں چھوٹی سی چنی منی سی جی ہاں ان کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے اور بات کر رہی ہوں جناب جی اکرا عزیز کی اکرا عزیز جو ہیں وہ اپنے شوہر یاسر حسین کی بہت زیادہ لادلی ہیں اور وہ یاسر حسین جو ہیں ان کے اور اکرا کی کا کافی ایج گاپ ہے جس کی وجہ سے یاسر جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں اکرا کو ایک چائلڈش طریقے سے وہ بہیو کرتی ہے اور میں اس کو ایک بچے کے طور پر لیتا ہوں اور یاسر حسین کے جو پنجامی بھی کہتے ہیں تنگھاڑے چڑھنا یعنی کہ ان کو اٹھایا ہوا تھا یاسر حسین نے اور اس کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ترہ ترہ کے کومنٹس کیے کومنٹس پہ آپ کو ریڈ کر کے بتاؤں گی لیکن لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اور کہا کہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں اپنے پرائیوٹ مومنٹس کو لوگوں کو دکھاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر آپ صرف یہی رہ گیا ہے یہی بکواس بازی رہ گئی ہے اور لوگ جو ہیں کومنٹ کرتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب دوسرے تک جو ہے وہ چیز پہنچے گی تو اسے کیسا لگے گا اور جو ہمارے ایکٹرز ہیں موسٹلی وہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری آڈینس ہی جب اس طرح کی ہے تو اگر ہمارے پرائیوٹ مومنٹس ہیں تو انہیں ہم پبلکلی نہ لگائیں تاکہ لوگ نہ چڑیں اور نہ لوگ اس طرح کے کومنٹس کریں تو اکرہ عزیز کے بارے میں کسی نے لکھا کہ باپ بیٹی ماشاء اللہ یعنی کہ ہزبنڈ وائف کو انہوں نے باپ بیٹی بنا دیا پھر زوبیا زوبیا کے نام سے ایک آئیڈیا ہے انہوں نے لکھا کہ گرل بیہائنڈ ہیز الٹرا پاؤں مینز یہ جہاں بھی ہیں وہاں کی پچھل پہری اب آئی ڈونڈو یہ پچھل پہری کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے اس کے بعد کمل نے تو جناب علی تھو ہی لکھ دیا اس کے بعد سادیا نے ہوریبل سین لکھ دیا اور امبر علی نے لکھا کہ ڈیڈی اینڈ ڈاٹر علی عظمت نے لکھا کہ کپل گولز بیڈ تک ہی اچھے لگتے ہیں ہم صدف نے لکھا صدف امرین ہے انہوں نے لکھا کہ توبہ ہے ایک بچہ بھی ہو گیا ہے گودی میں اٹھانے کے لیے پھر بھی شادی کے دن سے یہ ان کی فیورٹ پوز ہے اور وچھ آئی نیور انڈرسٹانڈ اور آگے وہ لکھتی ہیں کہ آئی مین سیریسلی ان پبلک پلیسز کہ ان کا مطلب تھا کہ پبلک پلیسز پہ کوئی اس طرح کیسے کر سکتا ہے غنہ اکیل نے لکھا پاپا میرے پاپا اور سنہ افتخار نے ایمورٹیکنز بھیجے سمائل والے اس کے بعد وجیہ نے لکھا شرم حیابی کسی چڑیا کا نام ہے اور ایک اور آئی ڈی نے لکھا آئی وانٹ ٹو ٹیگ سمون کیا کروں اور کورت الائین شاہد نے تو حد ہی کر دی انہوں نے تو اکرا کو لزرڈ گول کہہ دیا لزرڈ ہی کہہ دیا ان کو اب بات کر لیتے ہیں آج کی آخری ایکٹرز کی جو کہ اس وقت باہر کے ملک میں نہیں ہے آئے روز وہ اپنی چھٹیاں منانے کے لیے ابراڈ جاتی رہتی ہیں لیکن آج کل وہ پاکستان میں انہوں نے ولاغنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے جی بات کر رہی ہوں میں ندہ یاسر اور یاسر حسین کی ندہ یاسر نے اب کی بار ایک امیزنگ قسم کا ولاغ بنایا جس میں انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکٹرز جو ہیں وہ نارمل لائف نہیں گزارتے تو ایسا ہرگز نہیں ہے اسی لئے انہوں نے گھر میں پوچا بھی لگایا صفائی بھی کی اپنے ہزبنڈ سے باتھروم بھی صاف کروایا اور ہزبنڈ نے کچن بھی صاف کیا اور خود ندہ یاسر نے نیچے پوچا لگایا لیکن لوگوں نے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا یہ نہیں کہا کہ چلو اچھی بات ہے اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں لوگوں نے کیا کیا کچھ کہا میں آپ کو کومنٹس ریڈ کر کے بتاتی ہوں تو ندہ یاسر کے حوالت سے جو ہیں ایک آئیڈیا ہے امبر عباس ٹول انہوں نے لکھا کہ جیسے نیدہ کام کر رہی ہیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف جو ہے یہ انہوں نے کبھی کام نہیں کیا یہ صرف ولوگ کی حد تک دکھانے کے لیے کر رہی ہیں جبکہ انہوں نے یاسر حسین کے بارے میں کہا کہ جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اکثر گھر کے کام کرتے ہیں اچھا جناب اس کے بعد تارک جاوید نے لکھا کہ ڈرامے بازیاں ہیں ان کی اس کے بعد روبینا امتیاز نے لکھا کہ یہ ناممکن ہے اس کے بعد سادیا شاہین نے لکھا کہ جسٹ میڈ ولوگ یعنی یہ صرف ولوگن کرنے کے لیے ہی انہوں نے ایک پبلسٹری سٹنٹ کیا ان کو ایسا لگتا ہے اور تلت نے لکھا کہ صرف ویڈیو ہی ہے یعنی صرف ویڈیو کی حد تک انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ادھر وائز حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ہاں صحیح بات ہے کہ حقیقت میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے تو جناب یہ تھے سارے کومنٹس تو میں نے ریڈ بھی کیا کیونکہ سارے کومنٹس پڑتی تو بہت مشکل ہو جاتا ویڈیو بہت لمبا ہو جاتا اب بار یہ آپ لوگوں کی آئے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نیٹیزنز کو اتنی ازادی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح سے ٹرول کریں یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا ٹرول وہ کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں یا کہ پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اداکاروں کو چھٹیاں مانانے کے لیے جانا چاہیے لیکن اپنے پرائیوٹ مومنٹس کو پبلکلی لوگوں کے سامنے پوسٹ نہیں کرنا چاہیے یا کہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگر پوسٹ کرنا بھی چاہیے تو اس کو ایک حد میں رہ کے کرنا چاہیے جو کچھ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کومنٹس سیکشن میں شیئر کیجئے مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تجزیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ لینا ہرگز بند پھولیے گا چانل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خال رکھئے گا اللہ نگے بان